بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں علی طلق چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایٹی سی امید ہے آپ سب لوگ خادر سے ہوں گے ارشاد رہبانی ہے این اللہ ماہ صابرین یعنی اللہ پاک سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس کا حضر یوں بھی ہے کہ سبر کرنے والوں کو اللہ پاک کی مدد حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہر حال میں ان کا رفیق ہے اور یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ دونوں جہاں کی دولت اس کے مقابلے میں ہیچ نظر آتی ہے اور آج کے حالات کا جائے بھر لیں تو ہر شخص پریشان نالا اور افسودہ نظر آتا ہے گلوپل پنڈیمیک اور کرونا کی وعیے سے پوری دنیا کے اندر لاکڈاون ہے اس لاکڈاون کی وعیے سے پاکستان میں لاکھوں لوگ بیروزگار ہوئے اور اس کرونا لاکڈاون سے پہلے بھی جنبری کے آخر میں وہ بیچی سے سات میلین لوگ جو ہیں وہ اپنے روزگار سے ہاں کو بیٹھے تھے کیونکہ حکومت کی غلط اکنومی پالیسیز کا نتیجہ تھا حالانکہ اس سسٹم کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ ملت کے اندر آسانیہ پیدا کرے اور لوگوں کو سہول کریں لیکن ہمارا سسٹم ہمارا نظام مشکلات در مشکلات پیدا کرتا جا رہا ہے اور یہ سٹیٹ کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگ کو روزگار مہیا کرے اور بریاتی ذنگی ان تک آسانی سے پہنچ سکے لیکن ہمارے ہاں ہر شخص پریشان نظر آتا ہے بیروزگارے کی وجہ سے اور ہم ایک بسے کی مدد کرنے سے کاسی رہے ہیں ایمان کے جو دولت مند اور امیر طبقہ ہے وہ بھی دوسروں کی مدد کرنے سے ہچکچاٹ محسوس کرتا ہے اگر مالی یا معاشی طور پر بدد نہیں کر سکتے تو ہم ہلاکی طور پر دوسروں کی مدد کریں کیونکہ مدد کرنے سے اللہ پاک کی کشمودی حاصل ہوگی اور جو لوگ بیروزگار ہیں ان کو نوکری کے مواقع بھرون کر دیں اور اگر کچھ لوگ کاروبار سے محروم ہوئے ہیں تو ان کو کاروبار کی لیے اسامیہ پیدا کریں یا ان کو کوئی ایسا آئیڈیا دیں جس سے وہ اپنے کاروبار دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں اور ہم ہر وقت جو صوریات ہمیں مجسر ہیں ہم ناشکری کرنے کی بجائے اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں اگر ہم ہیسٹری کے اوپر مطالعہ کریں یا تاریخ کے اور آرکھ پلٹ کر دیکھیں تو معلوم کچھ یوں ہوگا کہ جو آج زنگی کے اندر سعولیات ہمیں مجسر ہیں وہ تاریخ کے بہت بڑے بڑے نامور بادشاہوں کو بھی سعولیات مجسر نہیں کی جیسا کہ ہرکل بادشاہ کو خاص قسم کی پرائی سے کھنڈا پانی مہیا کیا جاتا تھا اور اس وقت پوری دنیا اس آئی سے حاصل کرتی ہے اس کے اراؤہ کیسرے ایران کا اگر ذکر کریں تو آپ کے گھر کے اندر پڑے صوفے اس کے تق سے ہزار گناہ زیادہ بہتر نرم ملائن آرام دے اور سکون دے حالانکہ کیسرے ایران اس وقت پوری سپر پاور تھی دنیا کی اور وہ سپر پاور حکمران تھی اسی طرح اگر ہم اس وقت دوسری سپر پاور کا ذکر کریں کیسرے روم کو اس کے ریاعہ پوری سلطنت سے آلہ نسل کے شتر مل اور مور تلاش کر کے ان کے پوروں سے انکھیں تیار کیا کرتے تھے جس سے اسے ٹھنڈی ہوا دی جاتی تھی اگر وہ آپ کے گھر میں لگے پول ایسی اور ٹھنڈی ہوا محسوس کرے تو اس کی تو حالت ہی غیر ہو جائے گی ہلاکو خان جس نے آدھی سے زارہ دنیا کو تباہ برباد کیا اور اس کی اس تباہ بربادی میں ہلاکو خان کی حکمت عاملی اور گھوروں کی تیور افتاری تھی اگر اس کا مقابلہ باقی سلطنت سے کیا جائے تو جو فوج اور کافلے ایک سال سفر کرتے تھے ہلاکو خان کی گھوروں کی برخ افتاری کی بدولت وہ سفر وہ چار ترے چھ ماہ میں مکمل کرتے تھے اور اگر آج آپ یہ اپنی کار جیپ اس کے سامنے سے لے کر گزرے پراتے مارتے ہوئے تو وہ جو دھول اٹھے گی اس دھول میں ہلاکو خان کے جو بھوروں کے اوپر غرور تقبل غمن تھا وہ سارا کے سارا ملیہ میٹھ ہو جائے گا لیکن پھر بھی ہم لوگ شکر کرنے سے کاسی رہیں اسی طرح اگر آپ خلیفہ منصور کی بات کریں تو خلیفہ منصور کے لئے گرم اور دھنڈے پانی کا خاص قمام کیا جاتا تھا تاکہ ان کو انسل کرنے میں آسانی ہو اور اگر وہ آپ کے گھر میں لگے گزر کو دیکھیں تو ان کو کیا بھیتری ہی اسی طرح آپ کے جیپ کے اندر جو اٹی ام کارڈ ہے وہ ایک پنک اور ٹنکٹے کے وزن سے بھی ہلکا ہے اگر حارون اس کو دیکھے تو وہ حاران و پریشان ہو جائے گا کیونکہ اس کی سلطنت کے طاقتور ترین لوگ اس کے خزانوں کی چاہتے کو کھانے سے آجز تھے اب آپ دیکھیں کہ آپ اللہ پاک نے کتنی اسام سعولیات ملیہ کی ہیں ہم بادشاہوں جیسے زندگی تو نہیں گزارے لیکن ہم وہ سعولیات ہمیں مجسر ہیں جس کے لئے بادشاہ کلامت ہوا کرتے تھے وہ حسد کرتے تھے اور ان کی خواہشات ہوتی تھی کہ ایسی سعولیات ہمیں ملے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ساتھ میں آپ سے یہ بھی تفاص کرتا ہوں کہ آپ جس طرح اس مشکل وقت میں اپنے عزیزوں کاری کی ہم بطنوں کی خدمات کر رہے ہیں وہ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم اس پر کوئی ڈاکومنٹی بنا کر لوگوں کو پیش کر سکیں اور اس سے لوگوں کو رہنمائی حاصل ہو کہ آپ اس طرح سے مدد کر رہے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ